آواز بڑھاؤں آواز بڑھاؤں یا دے ابرار سے پہلے وہ عالم کے چہنشاہ سئی یا دے ابرار سے پہلے یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلی یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے وہ عالم کے چہنشاہ سئی یا دے ابرار سے پہلے تو عالم کے چہنشاہ سئی یا دے ابرار سے پہلے ابرار سے پہلے یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے اور یہ شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص بلاحظہ فرمالے سرکار سے پہلے کہ فلک پر چاند تارے بھی لٹائیں روشنی اپنی فلک پر چاند تارے بھی لٹائیں روشنی اپنی فلک پر چاند تارے بھی لٹائیں روشنی اپنی لٹائیں روشنی اپنی چمک لے کر رسول پاک کے رخزار سے پہلے چمک لے کر رسول پاک کے رخزار سے پہلے یہ دنیا نہ مکمل تھی میرے سرکار سے پہلے میرے سرکار سے پہلے مائک ٹھیک ہو گیا ہے مگر آپ ابھی ٹھیک نہیں ہوئے مائک کچھ حد تک ٹھیک ہو گیا ہے مگر آپ یعنی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ تھوڑی سی کم ہے آئیے توجہ پڑھانے کے لیے ایک بہت ہی حسین مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص سنیے گا آپ کی سبحان اللہ کی صدا انشاءاللہ مجھے پڑھنے پر مجبور کرے گی آپ سبحان اللہ بولنے لگیں گے تو انشاءاللہ میں پڑھوں گا بھورے موڑ آئیے تمام عاشقوں کی نظر ایک مطلب کرتا ہوں بلاحظہ فرمالے کہ عشق مستعفہ جب سے آہ بہت ہوتا ہے سبحان اللہ کہ عشق مستعفہ جب سے 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 وہہ سبحان اللہ راجل ملک صاحب تیار نہیں ہے گا کہ عشق مستعفہ جب سے عشق مستعفہ جب سے آہ بہت ہسینے میں عشق مستعفہ جب سے عشق مستعفہ جب سے آہ بہت ہسینے میں عشق مستعفہ جب سے آہ بہت ہسینے میں عشق مستعفہ جب سے عشق مستعفہ جب سے عشق مستعفہ جب سے آہ بہت ہسینے میں 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 بہت ہوں اچھا لگا اب اس سے بھی اچھا لگے گا یہ دیکھئے گا شفیق خان صاحب اور دیگر علماء اکرام بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں آئیے میں اتر اتر پہ ہوتے ہیں سانتی سنگ کلب سانتی سنگ کلب کے حوالے سے ایک مطلب پڑھتا ہوں برسوں کا یاد رکھئے گا ملہ حضر فرمالک بس گئی مدینے کی آہ بس گئی مدینے کی تھوڑا ساور بنا دے بنا دے اچھا ہے ماشاءاللہ بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں سبحان اللہ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں یاد میرے سینے میں اے ہوا اے ہوا اے ہوا اولا لے چل 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 اے ہوا اولا لے چل ہم سب کو مدینے کی مجھ کو بھی مدینے میں اے ہوا اے ہوا اے ہوا اولا لے چل کس طرف گزر جائے کاری کامران صاحب مولانا فضول اسلام جاتا کہ جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے جس طرف گزر جائے جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے راستہ مہک اٹھے ہے کمال ہے کمال ہی خوش بھو آپ کے پسینے میں ہے کمال نعرے تکریر نعرے تکریر نعرے تکریر جناب دل خیر آبادی جناب دل خیر آبادی اسلام نعرے تکریر اللہ اکبر آپ نے اسلام کا نعرہ لگا کر کے چار مصرہ اب پیش کر رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچارے میں ان کے بڑوں کی نظر کر رہا ہوں ان بچوں کا سہارہ لے کر کے چار مصرے پڑھتا ہوں اب دیکھتا ہوں آپ کیسے خاموش رہتے ہیں ملاحظہ فرمالے بچہ کہ جدنے بھی بولتے سبحان اللہ بہت عجیب سا مطلعہ یاد آگیا اللہ کرنے قاری کامران صاحب آپ کی جو آپ کا نعرہ لگایا ہوا دل خیر آبادی کا مصرہ بن جائے ملاحظہ فرمالے بہت عجیب سا مطلعہ کہ جدنے بھی توفان ہے اور بھی جو ہمارے نام سے بہت عجیب سا مطلعہ کہ جدنے بھی جدنے بھی توفان ہے بھی جو ہمارے نام سے جدنے بھی توفان ہے بھی جو ہمارے نام سے جدنے بھی توفان ہے بھی جو ہمارے نام سے اور کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں موت سے ہم کھیلتے ہیں موت سے ترتے نہیں انجام سے ہم کھیلتے ہیں جدنے بھی توفان ہے بھی جو ہمارے نام سے اب ایک شیر اللہ کرے کہ آپ تمام کو حضرات کی عدالت میں پیش کروں اور یہ قبول ہو جائے ملاحظہ فرمالے کہ جدنے بھی توفان ہے گئے بھی جو ہمارے نام سے مطلب اسلام کا مقصد کہ تم اگر ترشول باٹو گے تو ہم باٹیں گے پھول ترشول باٹو یہ تو ہم باٹیں گے پھول اور یہ سبق ہے یہ سبق ہے ہم کو ملا ہے مذہب اسلام سے یہ سبق ہے یہ سبق ہے ہم کو ملا ہے مذہب اسلام سے یہ سبق ہے ہم کو ملا ہے ہم کو ملا ہے مذہب اسلام سے میں نے وہ شعر پڑھا تھا پھول بیچ میں حضرت قاری کامران صاحب دامت برکاتوں نے نعرے تکبیر کا نعرہ لگا کر کے دل خیر آبادی کے مزاج کو ٹٹولنے کی کوشش کی میں نے چار مصرے دوسرے حاضر کر دی ہے کہ جیسی طرح جب وہ گزر جائیں ایسا تھا راستہ مہگ اٹھے اے کمال کی خوشبو اے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں اے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں اے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں کاش وہ مجمع آ جاتا ایک کلام سنانے کا بہت جی چاہ رہا ہے مگر وہ مجمع ہی نہیں ہے کہ میں سنا سکوں آئیے جو شیر کا سہار آود لیتا ہوں کچھ مجمع اگر آ جائے تو وہ کلام میں پیش کروں گا اس سے پہلے سنیے گا پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنیے کہ عرشتے فرش پر آہا بہت خوب بہت شکر گزار ہوئی ہے مدرسے کے تمام بچے بیٹھ کر کے اس ناچیز دل خیر آبادی کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اللہ تعالی ایک ایک شخص کو بیٹھنے کو قبول فرمائے سنیے گا کہ عرشتے فرش پر کمیٹی کے تمام میں تیار ہو جائے کہ عرشتے فرش پر عرشتے فرش پر بس یہی دھوم ہے عرشتے فرش پر بس یہی دھوم ہے ذات راکہ کی آئی مزاں گیا عرشتے فرش پر بس یہی دھوم ہے عرشتے فرش پر بس یہی دھوم ہے ذات راکہ کی آئی مزاں گیا اب میرے ساتھ آپ کہیں گے کہ مزاں گیا تو اور اچھا لگے گا عرشتے فرش پر بس یہی دھوم ہے ذات آقا کی آئی مزا آ گیا عرش سے فرش پر پس یہی دھوم ہے عرش سے فرش پر پس یہی دھوم ہے ذات آقا کی آئی مزا آ گیا ذات آقا کی آئی مزا آ گیا آمینہ کے للن مصطفیٰ کے لئے رب نے دنیا بنائی مزا آ گیا مصطفیٰ کے لئے آمینہ کے للن مصطفیٰ کے لئے اچھے یہ دھونے ایسی ہیں کہ دو دو نازم ہو کر کے یہ داعت کی جگہ گھنگھنا رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے جزاک اللہ آمینہ کے لئے مصطفیٰ کے للن مصطفیٰ کے آمینہ کے للن مصطفیٰ کے لئے رب نے دنیا بنائی مزا آ گیا اب یہ مصطفیٰ کہ پھول رحمت کہ پھول رحمت کے دامن میں کھلنے لگے پھول رحمت کے دامن میں کھلنے لگے پھول رحمت کے دامن میں کھلنے لگے ہر قلیمت پورائی مزا آ گیا ہر قلیمت پورائی مزا آ گیا عشق سرکار میں جس گھڑی جھوم کر عشق سرکار میں جس گھڑی جھوم کر نات دل میں سنا آئی مزا آ گیا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ جس جدی جو ہم نے کہے نات دلی نے سنا آئی مزا آ گیا ایک شیر اور کاش آج کے جلسے کے سجر بابتار عبرو سلمیت حضرت مولانا محتی محمد یہیہ صاحب قامت برکاتہ اگر ہوتے تو ان کی نظر یہ شیر کر دیتا کہ اپنا سویا مقدر جگانے لگا کہ اپنا سویا مقدر جگانے لگا اپنا سویا مقدر جگانے لگا اپنا سویا مقدر جگانے لگا رحمتوں میں یہ ساور نہ آنے لگا مصرفہ کے قدم مصرفہ کے قدم کیا زمیں پر پڑے مصرفہ کے قدم کیا زمیں پر پڑے مٹ گئی ہر برائی مزا آ گیا مصرفہ کے قدم کیا زمیں پر پڑے مٹ گئی ہر برائی مزا آ گیا مٹ گئی ہر برائی مزا آ گیا شاید پورے جلسے کا ٹھیکہ راجو ملک صاحب اور ایک صاحب یہی دونوں لوگوں نے لے رکھا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھئے ہم ہی آپ کو نوازیں گے اور ہم ہی آپ کو مالا مال کریں گے بہرد یہ بھی دوستانہ اللہ قبول فرمائے آئیے حضرات ماشاءاللہ آپ کے مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا زاہد الاسلام صاحب دامت برکاتون کا بیان ہونا ہے انشاءاللہ آپ ان کے بیان سے مستفیض ہوں گے پھر ان کے بعد دو عظیم مقرر الحمدللہ جو ہندوستان بھر میں جن کی شہر کا ڈنکا بجتا ہے علمی دنیا کی بہت عظیم شخصیت اور دو نوجوان مقرر سے آپ کو خطاب سننا ہے آئیے حضرات اب آخری کلام ایک کلام پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں اللہ کرے کہ یہ کلام بھی آپ تک پہنچ جائے بطور خاص میں اردو کا شاعر ہوں ظاہر سے بات ہے کہ اردو سمجھنے میں بہت سارے بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی سمجھ میں سمجھ پا ہے حضرت اس لیے کہ ہر جگہ میں آپ کا نیا نیا کلام ہوتا ہے جی جی اس لیے پریشانی یہ ہوتی ہے جس طریقے سے میں آپ کی بنگلہ نہیں سمجھ پاتا جی ظاہر سے بات ہے آپ بولیں کہ میں نہیں سمجھوں گا تو آپ کو تکلیف ہو گئے کہ میں اتنا بول رہا ہوں کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آئے تو وہی معاملہ اردو آپ کی طرف ہے میں اردو کا شاعر اردو میں پڑ رہا ہوں پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے تب بھی بول رہے ہیں سبحان اللہ یہ آپ کا بڑک من ہے ایک مطلع اور چند شیر پیش کر کے میں عزت مولانا ظاہد الاسلام صاحب شاید آنے والے ہیں یہ مطلع سنیئے آپ نے لفظ نیا کہہ کر کے میرا مزاج محفظ الاسلام صاحب ایک بہت بہت متفرق عالم دین ہے نوجوان عالم دین ہے مطلع پیش کرتا ہوں سنیئے گا کہ ہر شیئے سے ہے نمائیہ آہ شر سے ہے نمائیہ محبت سے بہت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہر شیئے سے ہے نمائیہ نمائیہ ہر شیئے سے ہے نمائیہ بڑھا دی ماشاء اللہ بڑی نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بس ہمت بڑھا دی دنیا کہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ نمائیہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ نمائیہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ جلوہ 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 میرے نبی کا سبحانت واری طرح کارے تکڑی بہت سانِ مصطفی نارِ تکڑی یہ مزا آئے گا یہ کنام سنانے میں مزا آئے گا آپ نے پکڑ لیا ہے کہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ نمائیہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ جلوہ 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 میرے نبی کا ہر شیئے سے گئے نمائیہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ ہر شیئے سے گئے نمائیہ جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا خاتی ہے ساری دنیا دنیا خاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا وہہ بہت ہو بہت ہو سبحان اللہ میرے نبی کا خاتی ہے ساری دنیا جیسی دات ملنی چاہیے آپ نے دی نہیں صحیح جگہ پہ دات نہیں ملی شیئرہ آگے بڑھاتا ہوں لحظہ فرمالے صدقہ میرے نبی کا خاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا میں نے کہا خاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا آئیے ایک شیئر حاضر کرتا ہوں بنگال کی دھرتی پر یہ اردو کا شاعر ملحظہ فرمالے جس نے بھی کھا لیا ہے آہ بہت ہو بولنے سبحان اللہ صدقہ میرے نبی کا اس نے اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پا اے دل نجات پا ئی اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پا ئی اے دل نجات پا ئی اس نے ہر ایک مرض سے مرض تھے اے دل نجات پائی اے دل نجات پائی اے دل نجات پائی اے دل نجات پائی جس جس نے بکھا لیا ہے جو تھا میرے نبی کا نارے تکبیر نارے تکبیر جناد دل خیر آبادی نارے تکبیر دیکھئے مولانا بہت صحیح ہے خدا کی قسم بہت کاریگر آدمی ہے قرآن بھی بیسے ہی پڑھتے ہیں نارے پاک کے مصرے بھی اسی طریقے سے سمات کرتے ہیں حضرت مولانا جناب قاری کامران صاحب دامت برکاتوں کو اللہ کامرانی عطا فرمائے حضرت مولانا میرے نبی کا جس نے بکھا لیا ہے اب یہ شیر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بخشی ہے شان ایسی کہ بخشی ہے شان ایسی بچے پل نے مصطفیٰ بخشی ہے شان ایسی بچے پل نے بھی خدا نے کہ بخشی ہے شان ایسی بچے پل نے بھی خدا نے بچے پل نے بھی خدا نے بھولیں جھلا رہی ہے بھولیں جھلا رہی ہے جھولا میرے نبی کا اللہ وہ سنارے تکبیر جناب دل خیر آبادی جنارے تکبیر پورے جھولا رہی ہے جھولا میرے نبی کا اب آخری شیخ شفید خان صاحب شیخ ملک صاحب مقصود ملک صاحب یہ تمام صاحبان کو شریک کرتا ہوں آخری شیر میں بلاحظہ فرمالک ایسی ہے شانِ آلی ایسی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی ذاتِ کرم نبی کی ایسی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی میرے ذاتِ کرم نبی کی ایسی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی ذاتِ کرم نبی کی ایسی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی ذاتِ کرم نبی کی جبرین کی ایسی ہے پل کے جبرین کی ایسی ہے پل کے تلوہ میرے نبی کی ایسی ہے پل کے تلوہ میرے نبی کی ایک تقریر کے بعد امام صاحب حضرت مولانا ذاتِ کرم نبی کی ذاتِ کرم نبی کی مگر میں ایک بات بکلا دوں پورے ہندوستان میں میں جاتا ہوں یہ جو ماحول دیکھ رہا ہوں سب سے برا ماحول یہاں کا مجھے لگا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں کہ تلاوت ہوئی تلاوت کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا بانس پکڑ کر کے کھڑے تھے جیسے آئی پیل میں کچھ لوگ جو ٹکٹ نہیں پاتے اس طریقے سے جردہ بھی ٹھوکرے کھاتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ ابھی بھی شاید میری اردو زبان ان کو نشتر کی طرح سے لگ رہی ہو مگر یہ بات سچ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو تو سلیکے سے بیٹھ کر کے سنیں گے تو فائدہ ہوگا اور بے ترتیب سنیں گے تو یہ وبالے جان بن سکتا ہے میں آپ سے گزاریز گزار کرتا ہوں بہت محبت سے آپ کو دعایا کلمات کے ساتھ بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر ہر قدم پر نیگیاں آتا فرمائے اور جلسے گاہ میں تشریف لائیں اس لئے آنے والے مقرر بہت بہت دور سے اور بہت طویل سفر کر کے آپ کے محبتِ عالیہ میں پیش ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جائیں تو آپ کی محبت کا نظرانہ انہیں نصیب ہو ورنہ ہم لوگ آئے ہیں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد چلے جائیں گے ایسا نہیں آج یہاں ہے کل کہیں دوسری جگہ رہیں گے مگر یہ ترقیب جو آپ نے بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس ترقیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں سے پھر ایک پرتبہ گزاریش کرتا ہوں کہ اگر میری اردو زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو میلے کی دکان کی زینت بنے ہیں وہ خصوصاً نوجوان ہی بچے ہیں کوئی اس میں پڑا بڑا نہیں ہوگا نوجوان بچے اگر آ جائیں تو انشاءاللہ آج کا چلسہ یہ کامیابی کی طرف رامزن ہے اور کامیابی سے سرفراز ہوگا انشاءاللہ پھر دوسری بار میری حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوگا کہ راجو ملک اور ان کے یوہا کلب کے طرف سے کچھ گفت آپ کے لئے لائے ہیں وہ نوازیں گے جی